دوستو کیا ہو اگر آپ کسی بیچ پر گھومنے جائیں اور وہاں کی ریت ہی آپ کی جان کی دشمن بن جائے یہ کہانی بھی ایک ایسے ہی ریتیلے مانسٹر کی ہے جو ریت کے ذریعے لوگوں کو نگل لیا کرتا ہے کچھ لوگ جو یہاں گھومنے آئے ہوتے ہیں وہ اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ اگلے ہی پل ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ایس ڈی کے موویز ورڈ میں آپ سبھی کا سواگت ہے we are presenting the sand مووی کی شروعات میں ہمیں مارشا کیلی منچ جانا رونی چینڈا ونچ اور گلبرٹ کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ پارٹی کر رہے ہوتے ہیں اسی دوران منچ ان سب کے فون رکھا لیتا ہے جسے وہ لوگ کسی کا ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پر نہ ڈال سکیں پھر انہیں ایک عجیب سی کریپی چیز ملتی ہے جسے وہ لوگ توڑ دیتے ہیں وہاں پر موجود سارے لوگ رات بھر کافی مستی کرتے ہیں پھر اگلے دن ہم کیلی کو دیکھتے ہیں جو سو کے اٹھتی ہے اسے وہاں پر کچھ عجیب لگتا ہے اسی دوران وہاں کار میں سوے ہوئے باقی لوگ بھی اٹھ جاتے ہیں اور یام دیکھتے ہیں کہ چینڈا اٹھتے ہی جونہ کو کس کرنے لگتی ہے اس بار وہ اسے روکتا ہے اور لوگ ٹیبل پر سو رہی مارسا کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں جو کی پوری طرح نیکیڈ ہوتی ہے اور جاگنے کے بعد اسے الٹیاں ہونے لگتی ہے تب ہی کیلی کی نظر ریت پر بیٹھی ہوئی ایک چڑیا پر پڑتی ہے جسے بیٹھے بیٹھے ہی وہ ریت اپنے اندر سما لیتی ہے یہ دیکھ کر کیلی بہت گھبرا جاتی ہے اور وہ مارسا کو ریت پر پیر نہ رکھنے کے لیے کہتی ہے لیکن مارسا کافی پریشان ہونے کی وجہ سے دھیان نہیں دیتی ہے اور وہ اپنے پیر ریت پر رکھ دیتی ہے جسے اس کے پیر ریت میں دھس جاتے ہیں وہ انہیں نکالنے کی کافی کوشش کرتی ہے جسے اس کے ہاتھ بھی ریت میں فس جاتے ہیں اور وہ ڈر کر چلانے لگتی ہے اسے دیکھ کر وہاں موجود سبھی لوگ شاکڈ ہو جاتے ہیں اور ونج اسے اس کنڈیشن میں دیکھ کر رونی کے منع کرنے کے باوجود اس کی طرح بھاگتا ہے لیکن ریت میں فسنے کی وجہ سے وہ گیر جاتا ہے اور چلانے لگتا ہے تب ہی جونا اس کی مدد کے لیے کار شٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ شٹارٹ نہیں ہوتی ہے پھر مچ اس کی طرف رسی فیکتا ہے جسے پکڑ کر وہ سب بس سکے لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ اب ونج کو ریت پوری طرح کھا رہی ہوتی ہے اور اس کا چہرہ دھیرے دھیرے کر کے گلتا جا رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا پورا شریر ریت میں سما جاتا ہے اور وہاں پر موجود کسی کو بھی یہ سمجھ نہیں آرہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اب تک یہ لوگ بہت ڈر چکے ہوتے ہیں اس کے بعد مچ ان سب کو وشوات دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ ونج بھلے ہی مر گیا ہے لیکن وہ سب ٹھیک ہیں اور وہ سب وہاں سے بچ کر نکل جائیں گے اس کے بعد وہ جانا کو کار شٹارٹ کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن یہاں پر کافی کوششوں کے باجود کار شٹارٹ نہیں ہوتی ہے پھر کیلی ریت میں اپنے ہاتھ کو اوپر سے دکھاتی ہے جسے ریت میں کچھ ہلچل ہونے لگتی ہے پھر ہم گلورٹ کو دیکھتے ہیں جو کی ٹریس کے ان میں فسا ہوا ہوتا ہے وہ جاگنے کے بعد ان سب کو آواز دینے لگتا ہے جس سے وہ لوگ اسے باہر نکال سکے لیکن وہ لوگ اسے ہلنے کو منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس ریت میں کچھ ہے اگر تم اس میں گر گئے تو تم مارے جاؤگے لیکن اسے اس بات پر یقین نہیں ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ لوگ اس کے ساتھ مزاک کر رہے ہیں پر مچ اسے وزواز دلاتا ہے کہ ان کے پاس دو گھنٹے میں مدد آنے والی ہے اس لئے اسے بس تھوڑی دیر انتظار کرنا ہے اس سے وہ مان جاتا ہے پھر کیلی اسے پوچھتی ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو وہ اسے بتاتا ہے کہ اس سے اس کے پاس ایک امید ہوگی کیونکہ بینا کسی امید کے ایک ٹریس کے ان میں فسے رہنا اس کے لئے ناممکن ہو جائے گا کچھ سمیں بیچ جانے کے بعد کیلی ان سب سے پوچھتی ہے کہ کل ہم نے اسی ریت پر پارٹی کی ہے کل سب کچھ ٹھیک تھا لیکن یہ ریت آج بلکل بدل گئی ہے اسی سمیں وہ لوگ دھیان دیتے ہیں کہ ان لوگوں کے علاوہ پارٹی میں موجود سارے لوگ مارے جا چکے ہوتے ہیں اور وہ لوگ اس لئے بچ گئے ہوتے ہیں کیونکہ وہ لوگ ریت کے کانٹیک میں نہیں تھے یہ جان کر وہ لوگ کافی دکھی ہوتے ہیں گلورٹ کو بہت زیادہ پین ہو رہا ہوتا ہے اسے وہ ان لوگوں پر چھلانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے باہر نکالو اس پر جونا اس کو سمجھاتا ہے اور اسے سنسکریم لگانے کے لئے دیتا ہے جسے اسے دھوب سے کچھ رات مل سکے اسی سمیں ان لوگوں کی نظر سامنے وہ کریپی چیز کی ایک حصے پر پڑتی ہے جو انہیں رات میں ملی تھی اب وہ دو ٹکڑوں میں دکھ رہی تھی اسے دیکھ کر انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ ایک انڈا تھا اس سے یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ وہ سنڈے سے کوئی نہ کوئی مانسٹر جرور نکلا ہے اور اس کی وجہ سے ریت کے سمپرک میں آنے سے لوگ مارے جا رہے ہیں اس کے بعد اس مانسٹر کا سائز جاننے کے لئے ہات ڈاگ فیک کر کیلی چیک کرتی ہے تو اس دوران انہیں پتا چلتا ہے کہ مانسٹر کافی بڑا ہے اور دور تک فیلا ہوا ہے جونا وہاں جانے کو کہتا ہے لیکن چینڈا اسے وہاں جانے سے منع کرتی ہے اور رونی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہاں پر کافی دیر تک کوئی نہیں آنے والا ہے کیونکہ باقی لوگ جو گائب ہیں انہیں بھی کوئی دیکھنے نہیں آیا اس کے بعد جانہ سکیٹ بورٹ کی مدد سے آگے بڑھنا شروع کرتا ہے اور اس کا یہ آئیڈیا کام کر جاتا ہے لیکن وہ جب کسی طرح سے ٹیبل تک پہنچتا ہے تو اسی دوران اس کا سکیٹ بورٹ فسلنے لگتا ہے حالانکہ وہ سملنے کی کافی کوشش کرتا ہے تب ہی ریز سے کچھ خطرناک ٹینٹیکلز نکلنے لگتے ہیں جو اس کے پیٹ پر حملہ کرنے لگتے ہیں لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا اور پھر پوری طرح سے ٹیبل پر چڑھ جاتا ہے اسی سمجھ اس کی نظر اپنے پیٹ پر پڑتی ہے جو بری طرح سے گھائل ہو گیا تھا جسے دیکھ کر باقی لوگ بہت ڈر جاتے ہیں لیکن وہ اٹھ کر بیگ میں سامان چیک کرنے لگ جاتا ہے اور اسے بیگ میں ایک کیلہ ملتا ہے جسے وہ کھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے اسے الٹیاں ہونے لگتی ہیں اور تب ہی سب کی نظر اس کے پیٹ کی طرف پڑتی ہے جو پوری طرح سے سڑھ رہا ہوتا ہے اس میں چھالے پڑھنے لگتے ہیں جسے دیکھ کر وہ بھی زیادہ ڈر جاتا ہے کیلی اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے اور بیگ میں موجود سامان سب کو دینے کو کہتی ہے وہ ایک ایک کر کے ان میں سے سب کو کولڈرنگ دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پیٹ میں چھالے بڑھنے لگتے ہیں اور وہ جب مجھ کو کولڈرنگ پھیکتا ہے تو کھچاؤ پڑھنے کی وجہ سے بلیڈنگ ہونے لگتی ہے بلیڈنگ ہونے کی وجہ سے کافی درد ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ وہیں ٹیبل پر لیٹ جاتا ہے وہ اس دوران کیلی کو یہ ویسواس دلاتا ہے کہ وہ اسے بہت پیار کرتا ہے یہ سن کر وہ بہت ایموشنل ہو جاتی ہے پھر ان سب کو اپنے موبائل کی یاد آتی ہے جو کار کی ڈگگی میں پڑا ہوا ہوتا ہے جسے نکالنے کے لیے انہیں نیچے جانا پڑے گا رونی کار کی ڈگگی کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ناکامیاب رہتی ہے پھر وہ چابی لے کر چینڈا کی مدد سے ڈگگی کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ڈگگی اس کی باڈی میں فسنے کی وجہ سے پوری طرح سے نہیں کھول پاتی ہے جسے چینڈا کو لگتا ہے کہ رونی ڈگگی نہیں کھول پائے گی اور رونی بھی کہتی ہے کہ مجھے اسے کھولنے کے لیے سہارا چاہیے کیونکہ وہ وہاں کھڑی نہیں رہ سکتی تھی اس کے بعد چینڈا اسے ایک بلینکٹ پکڑاتی ہے اور اسے اس بلینکٹ کے ذریعے ڈگگی کو کھولنے کو کہتی ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ ڈگگی کو کھولنے میں ناکامیاب رہتی ہے اس کے بعد کیلی اسے فس کیچپ کے ذریعے ڈگگی کو کھولنے کو کہتی ہے اور اس بار رونی ڈگگی کھولنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تب ہی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بیچ کا سوپروائزر آ جاتا ہے اس کی گاڑی کی آواز سن کر رونی کا دھیان بھٹک جاتا ہے اور وہ فسل کر گر جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی انگلیاں ڈگگی میں فس جاتی ہیں اور وہ بری طرح سے چلانے لگتی ہیں اس طرف کیلی گلبرٹ اور وچ اس سوپروائزر کو گاڑی سے اترنے سے منع کرتے ہیں لیکن وہ ان لوگوں کی باتوں کو انسنا کر دیتا ہے اسے لگتا ہے کہ شاید ان لوگوں نے ڈرگز لے رکھی ہے اس وجہ سے وہ ایسا بول رہے ہیں وہ ان لوگوں کے منع کرنے کے باوجود گاڑی سے اتر جاتا ہے اور ریت میں چلنے لگتا ہے یہ دیکھ کر وہ سب حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ریت اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی تھی پھر وہ جب جونہ کے پاس پہنچتا ہے تو اس کی پیٹ کی حالت دیکھ کر اسے بہت عجیب محسوس ہوتا ہے اس کے بعد وہ گلبرٹ کو اس کین سنٹ باہر نکالنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسے باہر نہیں نکال پاتا ہے اس کے بعد وہ گلبرٹ کو بھروسہ دلاتا ہے کہ اس کی ٹیم آئے گی اور اسے باہر نکال لے گی اس کے بعد جب وہ رونی کی انگلیوں کو ڈک کی سے نکال رہا ہوتا ہے تو وہ اس بات سے بہت گصہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کی مدد کیوں نہیں کر رہا ہے جسے کیلی اس پر بہت گصہ ہو جاتی ہے سپروائزر اسے چھوڑ کر کیلی کے پاس مہت جاتا ہے تب کیلی اسے بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کے دو دوست پہلے ہی مارے جا چکے ہیں یہ سن کر وہ کیلی سے پوچھتا ہے کہ ان کے دوستوں کی ڈیڈ باڈی کہاں ہے اس کے بعد کیلی اسے بتاتی ہے کہ اس ریت نے ان کی باڈی کو پوری طرح سے کھا لیا ہے یہ سن کر وہ ان پر بہت گصہ ہوتا ہے اور کیلی اور مچ کو نیچے بلاتا ہے کیلی اسے سمجھانے کی بہت کوشش کرتی ہے کہ ان کا وہاں نیچے آنا بلکل بھی سیف نہیں ہے لیکن سپروائزر اپنی زد پر اڑا رہتا ہے اور اپنی گن نکالنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی گن نکالتے وقت اس کی چاوی اسی ریت میں گر جاتی ہے جسے کیلی اسے اس چاوی کو اٹھانے سے منع کرتی ہے لیکن اس سے پہلے وہ چاوی کو اٹھاتا اس کے ہاتھ ریت میں فز جاتے ہیں اور یہ سب دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اسی ویچ کیلی اس کے ہاتھ میں پیپر سپری دیکھ کر اسے اس ریت پہ سپری کرنے کو بولتی ہے اور جب وہ اسے سپری کرتا ہے اور اپنے ہاتھ کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا ہاتھ الگ ہو جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ چلانے لگتا ہے اور ریت میں گر جاتا ہے تب ہی کیلی اس کے پاس جا کر وہ سپری اٹھا لیتی ہے اور وہ سوپروائزر دیکھتے ہی دیکھتے اس ریت میں سما جاتا ہے اس کے بعد مچ کیلی سے کہتا ہے کہ اسے یہاں سے نکلنے کے لیے ایک ٹاول چاہیے کیونکہ اس نے دیکھا کہ سوپروائزر اس کے جوتوں کی وجہ سے اس ریت پر چل سکتا تھا اس ریت میں اسے اس جوتے کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا اس کے بعد وہ ٹاول کو لینے کی کوشش کرتا ہے لیکن ریلنگ گرنے کی وجہ سے وہ ریت پر گر جاتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ریت سے نکلے بہت سارے ٹینٹکلز اس کے شریر پر چھپک جاتے ہیں اور اس کے شریر کو دھیرے دھیرے چوسنا شروع کر دیتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے وہ اس کا پورا شریر کھا جاتے ہیں یہ سب دیکھ کر وہ اور زیادہ ڈر جاتے ہیں لیکن کیلی اس پر ہمت دکھاتی ہے اور چینڈا کو وہ ریلنگ اٹھانے کو کہتی ہے اس کے بعد وہ اسے اور ایک ریلنگ دیتی ہے اور خود بھی وہیں سے اس کار پر کود کر آ جاتی ہے وہ وہاں پہنچ کر چینڈا کو زوردار ایک پنچ مارتی ہے کیونکہ پچھلی رات اسی نے جونہ کو بہکایا تھا پھر وہ لوگ رونی کی ڈکی میں فسی ہوئی انگلیوں کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ لوگ اس کی انگلیاں نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس کے بعد کیلی اس کے ہاتھوں میں ٹاول وان دیتی ہے تاکہ اس کی بلیڈنگ کم ہو سکے دوسری طرف گلبرٹ کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہوتی ہے زیادہ دیر تک کین میں فسے ہونے کی وجہ سے اس کے شریر سے بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے جس سے ریت میں موجود ٹینٹیکلز اس کی طرف اٹریکٹ ہونے لگتے ہیں اس طرف کیلی چینڈا کی مدد سے اس ریلنگ کو جونہ تک پہنچنے کے لیے ڈالتی ہے اور اس کی مدد سے چینڈا جونہ کی طرف پہنچ جاتی ہے پھر کیلی رونی کو وہاں سے نکالنے کے لیے کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ میرے ہاتھوں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے وہ اس بلیڈنگ کے ذریعے ان ٹینٹیکلز کو اٹریکٹ کر لے گی اسی لئے پہلے تم جاؤ اب کیلی بھی جونہ تک پہنچ جاتی ہے اس کے بعد رونی بھی اس ریلنگ پر چلتے ہوئے جونہ کی طرف چلنے کی کوشش کرتی ہے اور تھوڑی دور چلنے کے بعد اس کے ہاتھوں سے بلیڈنگ ہونے لگتی ہے جسے دیکھ کر اس کا بیلنس بگڑ جاتا ہے اور وہ گھبرا کر اس ریت میں گر جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی ماری جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گلبرٹ کے ٹریس کین میں بھی بہت سارے ٹینٹیکلز آ جاتے ہیں کیونکہ گلبرٹ کا بھی خون ٹپک رہا ہوتا ہے ادھر چینڈا بھی اپنے پیروں میں ٹاول اور بیگ لپیٹ کر اس ریت پر چلتی ہوئی اس سپروائزر کی گاڑی تک پہنچ جاتی ہے اس سے وہ کافی خوش ہوتی ہے اسی دوران گلبرٹ کا کین اپنے آپ ہی دردر کھسکنے لگتا ہے اور جب اس کا کین ہلنا بند ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کین سے اس مانسٹر کے کئی سارے کریپی ہینٹس نکلتے ہیں اور اسے کین کے اندر کھیچ کر لے کر چلے جاتے ہیں اور اس طرح وہ بھی مارا جاتا ہے اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ مانسٹر اب دھیرے دھیرے اور بھی بڑا اور شٹرونگ ہوتا چلا جا رہا ہے تب ہی وہ مانسٹر سپروائزر کی اس گاڑی پر بھی اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے چینڈا بھی اس گاڑی پر گر جاتی ہے اور گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر کیلی بہت پریشان ہو جاتی ہے اس کے بعد مووی میں ہم آگے دیکھتے ہیں کہ رات میں جیسے ہی چینڈا کو ہوش آتا ہے ویسے ہی وہ ائر بارٹ ٹپ کی مدد سے جانا کو بھی اس کار کے اندر بٹھا لیتی ہے لیکن کیلی جیسے ہی کار کے اندر آتی ہے وہ مانسٹر اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور گاڑی کا دروازہ بند کر دیتا ہے اس کے بعد کیلی گاڑی پر ہی چڑ جاتی ہے تب ہی اسے گیسولین کا ایک آئل ٹینک مل جاتا ہے وہ جیسے اس کین کو وہاں سے اٹھاتی ہے وہ مانسٹر اس کے ہاں سے وہ کین چھین لیتا ہے اس کے بعد وہ دوسرا کین اٹھا کر گاڑی کے چاروں طرف آئل گرا دیتی ہے اور لائٹر کے مدد سے وہاں آگ لگا دیتی ہے اور آسپس آئل گرنے کی وجہ سے اس مانسٹر کے شریر میں بھی آگ لگ جاتی ہے اس سے وہ بری طرح سے وہاں جلنے لگتا ہے لیکن جیسے وہ گاڑی کے اندر جاتی ہے تو مانسٹر بھی اس گاڑی کا دروازہ کھولنے لگتا ہے کیلی اس گیٹ کو بند کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور کچھ ہی دیر میں وہ مانسٹر شانت ہو جاتا ہے اور انہیں بھی کچھ دیر میں نیند آ جاتی ہے اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک آدمی آ جاتا ہے جو انہیں نیند سے اٹھاتا ہے اس سمیں جب کیلی گاڑی سے باہر نکلتی ہے تو وہ بہت گھبرائی ہوئی ہوتی ہے وہ جیسے ہی اپنے پیر اس ریت میں رکھتی ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ مانسٹر مارا جا چکا ہے اسے وہ دونوں اس گاڑی سے اتر جاتی ہیں اور وہاں سے چلی جاتی ہیں ادھر ہم جانا کو دیکھتے ہیں جو کہ مر چکا ہوتا ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ مانسٹر اب سمندر میں ہے اور دیرے دیرے شہر کی طرح بڑھڑا ہے اور اسی کے ساتھ ہی یہ مووی یہیں ختم ہو جاتی ہے دوستو ہماری ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے دھنیواد آشا کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری چھوٹی سے کوشش پسند آئی ہوگی ہمیں سپورٹ کرنے کے لئے ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو جرور دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے